اسلام علیکم ویڈرز میں آپ کو اپنے کوکنگ چینل میں خوش حامدید کہتی ہوں کہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں کپ کیک کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینز اور فائملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں چلیے دیکھتے ہیں کہ کپ کیک کے لیے ہمیں کونسے انگریڈنٹس رکوائر ہوں گے اس کے لیے ہم نے تین کپ جو ہے وہ میدہ لیا ہے تین کپ ہی ہم نے پاوڈر فارم کی شگر لی ہے پیسیوی چینی تین کپ ایک چمچ بیکن پاوڈر چند کترے بانیلہ ایسنس چار انڈے اور تین کپ جو ہے وہ ہم گھی استعمال کریں گے چلیے اب نیکس پرسیجر میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح بدائیں گے اب سے دب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا میدہ ہے اس کے اندر ہم بیکن پاوڈر جو ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو ہمارا بیکن پاوڈر ہم مکس ہو گیا اب نیکس ٹیپ میں ہم چلیے اب یورز ایک جگ لیں گے جگ کے اندر میں نے چینی جو ہے وہ پاوڈر کی تھی اس طرح ہی میں اس کو استعمال کروں گی اور ہم تین جو ہیں کاؤنٹ کر کے وہ گھیر جگ میں شامل کرتے جائیں گے تین کپ ایک یہ اب ہمارا تیسرا کپ جو ہے گھیر کا وہ بھی شامل کر لیا اب ہم اس کے اندر اپنی پاوڈر فوم والی چینی جو ہے وہ ایٹ کریں گے اس کو اب ہم نے ڈھکن لگا کر بن اور آپ نے اس کو تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ گھی چینی اچھے سے مکس ہو کر فلوفی نہ بان جائے یہ دیکھیں بیورز ہمارا گھی اور چینی اچھے سے مکس ہو گیا یہ تھوڑا سا فلوفی ہو گیا اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اینڈ شامل کریں گے یہ بات آپ نے یاد اٹھنی ہے کہ آپ نے ایک ایک کر کے ہی انڈا اس کے اندر ڈالنا ہے اکٹھے نہیں ڈالنے ہم اس کو ذرا اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب یہ ہم دوسرا انڈا بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اب میں یہ تیسرا انڈا بھی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں بیورز میں آپ کو دودھ بتانا بھول گئی تھی ایک آپ ہم نے اس کے اندر دودھ شامل کرنا ہے اب میں اس کے اندر دودھ کو جو ہے وہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں یا ایک ہی دفعہ ڈال لیں میں دو حصہ میں ڈالوں گی اور یہ جگ کا استعمال ہم نے اس لیے کیا کہ اپنے زیادہ تک گھروں میں الیکٹرک بیٹر نہیں ہوتا تو آپ اریزی لی جو ہے وہ جگ میں بنا سکتے ہیں اب باقی کا بھی دودھ ہم اس کے اندر شامل کر دیں اب ہم کیا کریں گے چند کترے جو ہے وہ ونیلہ ایسن کے لیں گے یہ دیکھیں تقریباً آدھا چمچ جو ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کرنے لگے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا آخری انڈا بچا تھا چوک تھا گووی اس کے اندر ہم شامل کر لگے یہ دیکھیں بیورس ہمارا جو مکسچر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے آپ نے بھی اس کو اچھے سے بیٹ کرنے جتنا یہ بیٹ اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا کیک اچھا بنے گا اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے یہ آپ دیکھ لیں اس کے اوپر بلکل جھاگ سی آئی بھی ہے اور بہت ہی سوٹ جو ہمارا مکسر ہے اب میں اس کے اندر ہوں اب ہم کیا کریں گے میدے کو اس بیٹر کے اندر شامل کریں گے لیکن ہم نے یہ دم میدے کو اس میں نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو شامل کرتے جائیں گے اور اچھے سے جو ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے اب میں کیا کروں گی دوبارہ سے جگلوں گی اس کے اندر ہاف جو مکسر ہے وہ میں پہلے ایڈ کر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جو میدہ ہے دو دو چمچ کر کے ہم ایڈ کرتے جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی پھیانٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے اس کو لے لیا ہے اب میں اس کے اندر میدہ جو ہے وہ دو دو چمچ کر کے شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اسی طریقے سے اب میں اپنا سارا مکسر ریڈ کر لوں گی ہمارا مکسر ریڈ ہو چکا تھا اب میں نے کیا کیا اس طرح ایک ویکنگ ٹری لے لیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے اس کو اچھے سے آئل کر لوں گی یہ جو اپنے آئلنگ کرنیا آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں اب بھی آئل سے کر رہی ہوں آپ بٹر یا گھی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب اسی طرح میں ساروں کو گریس کر لوں گی یہ میں نے اس کو گریس کر لیا تھا اب میں کیا کروں گی ہلکا ہلکا جو ہے ان کو میدے کے ساتھ ڈسٹ کر لوں گی اس سے جو آپ کے کپکیک ہیں وہ بہ آسانی نکل آئیں گے کیونکہ ہم نے بٹر پیپر کا استعمال نہیں کیا اب میں ڈریکٹ ہی مکسٹر جو ہے اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا فل کرنا اور تھوڑا بچا لینا اسی طرح میں ساروں کو فل کر لوں گی اس کے ساتھ بیورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کسٹنسی ہے وہ کتنی اچھی ہے آپ نے سیم اسی طریقے سے رکھنی ہے یہ دیکھیں بیورز میں نے اس کو اچھے سے فل کر لیا فل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ٹاپنگ کرنی ہے تاکہ جتنے اس میں ایر ببلز ہیں وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آج جو ہے میں اس کو اومن میں بے کروں گا چلیے ہم اس کو پری ہٹڈ ڈ آمون میں بے کرتے ہیں یہ دیکھیں بیورز ہم نے اس کو اس ترنہ تری کے اوپر رکھ دینا ہے بیکنگ ڈ آمینک ڈرے پر ہم نے اس کو رکھتی ہیں اب جو میں نے آمون ہیں وہ پہلے ہی 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر پری ہٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اومن میں رکھیں گے چلیے ہم اس کو اومن میں رکھتے ہیں اب ہم اسے 10-15 مینٹس تک بیٹ کریں گے ہمارے کپکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں میں اب اس کو نکال لے لگا یہ دیکھیں ڈیوئرز ہمارے کپکٹ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ایک جو ہے وہ نکال کر دکھاتی ہیں اب یہ فل گرم ہے آپ اس کا دونوں طرف سے اس کا کلر چیک کر لیں اور اس کی سوفٹنیس یہ دیکھیں کتنا یہ سوفٹ ہے اور اب میں آپ کو اس کو ایک توڑ کر دکھاتی ہیں یہ فل گرم ہے اور آپ اس کا دیکھ سکتے کہ سپنج بہت ہی سوفٹ سپنج اس کا بہت ہی سوفٹ تیار ہوگا ہے اسی طرح میں آپ کو باقی نکال کر دکھا رہی ہوں ہمارے جو سارے کپ کیکس ہیں وہ بہت سانی نکلتے آ رہے ہیں ہم نے چھوڑی وغیرہ کا کچھ بھی استعمال نہیں کیا آپ کی ویورز آج کی ہماری یہ ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے کل انشاءاللہ ایک بار پھر نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز ہمارا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تب تک اپنا خیارک ہیں تینکیو اللہ حافظ